سودھ خور کی پرطارنہ سترست یہ وقت نے ہنمان دالتھانہ میں شکایت درج کر آئی ہے جس کے بعد پولیس نے سودھ خور کو گرفتار کر کارواحی شروع کر دی ہے ہنمان دالتھانہ شیطر میں سودھ خور کی پرطارنہ کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس کے انصار شاروخ خان نے شکایت درج کر آئی ہے کہ اس نے نئیم کباری سے بیاس پر پچاس ہزار روپے لیے تھے جس میں سے تین ہزار کاٹ کر نئیم نے اسے سیتالیس ہزار روپے دیئے تھے اور کل سا ہٹھ ہزار روپے لوٹانے کی بات ہوئی تھی اور اس کے دوارہ سنتاون ہزار روپے لوٹا دیئے گئے لیکن اس کے بعد بھی نئیم کے دوارہ اس سے گیارہ ہزار کی مانگ کی جا رہی تھی اور روپے نہیں دینے پر اسے دھمکایا گیا جس کی شکایت پر سودھ خور کو گرفتار کر لیا گیا نئیم پہلمان عشمانی جو شوت خور ہے بیاس سے پیسہ چلاتا ہے اس کے دوارہ قریب چھ مہاں پہلے ان کو آوشکتہ پڑھنے پر بیاس سے پیسہ دیا گیا تھا پچاس ہزار روپے جس میں سے تین ہزار روپے پور میں ہی کاٹ لیے گئے تھے پیسہ دینے میں ترنت ہی اس کے بعد بیاس سائیت ساٹھ ہزار روپے دینے کو بولا گیا تھا ان کے دوارہ لیا گیا پیسہ باپس کر دیا گیا کچھ بیاس کا پیسہ دے دیا گیا اس کے باپ جود بھی نئیم پہلوان ان کو اتدیک اور دگنا تگنا بیاج کے لیے پریشان کر رہا تھا مارنے پیٹنے اتیا کرنے کے اس کو دھمکی دی جا رہی تھی جو معاملہ پنجی بد کیا گیا ہے اور آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی سے کچھ چیک بغیرہ جبت ہوئے ہیں اور دستاویت جو ہے اس کے بیاس سے پیسہ چلانے سمبندی جبتی کیے گیا ہے اور بیوچنا جاری ہے پولیس کے دوارہ سودخور کے خلاف کارباہی شروع کر دی گئی ہے